سنچن تو یہاں پہ رہتے ہیں Rے became毅 میں یہاں پہ رہتا ہوں اور ہم میں یہБہ یہ میرا گاہو ہے ابھی واصللللللللللللللل کی رہا کہنے تو بزنس مین بھی ہے کافی زیادہ اوپی گاہو ہے تیرا مگر یہ چیز ہے ارے ہم میں یہ میرے گاہو کا گریفیارڈ ہے مگر سنچن یہ ڈنڈے والا پہلوان یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ارے آہم بھائیس کا نام چنٹو ہے مگر آہم بھائیس کو تو قبروں سے بہت زیادہ ڈر لگتے ہیں ابھی پتہ نہیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہاں بھائی چنٹو یہاں پہ کیا کر رہے ہو سنچن بھائی آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی پلیز ہم لوگ کو بچا لو ارے میرے دوست تمہیں کیا ہوا تمہیں اتنے زیادہ گھب رہے ہوئے کیوں ہوا ارے سنچن بھائی پلیز ہم لوگ کو بچا دو نہیں تو یہ والی بلا ہم لوگ کو مار دے گی ایک سیکنڈ کونسی بلا کی بات کر رہے ہو تم لوگ اور تم یہاں پہ قبرستان کے اندر اگر آوگے تو تمہیں یہاں پہ راکشتز تو دکھائی دیں گے نا ارے نے نے حامد بھائی میں تو یہاں پہ اپنی جان بچانے کے لئے چھپا ہوا ہوں ہم لوگ کے گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا منسٹر آ چکا ہے ایسا کونسا منسٹر آگے میں بھی دیکھوں ارے بھائی یہ اوپر دیکھوں کیا چیز ہے یا جو پیار یہ تو مجھے کوئی گوڑزلہ لگ رہے ہیں ارے بھائی وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ کتنا بڑا سائز میں سنچن یہ بھی تیرا دوست ہے کیا ارے نیا حامد بھائی یہ میرا دوست ہے یا حامد بھائی میرے گاؤں کے اندر ایک گوڑزلہ ہے ہی نہیں تو پھر سنچن یہ کون ہے ارے یا حامدہ لگتا ہے کہ یہ آئیس گوڑزلہ ہے دیکھنے میں تو مجھے بھی آئیس گوڑزلہ لگ رہے ہیں مگر سنچن یہ تیرے گاؤں کے اندر کیا کر رہے ہیں ارے یا حامدہ یہ میرے گاؤں کے سارے کے سارے لوگوں کو مارنے آیا حامدہ ہم لوگ کو اس کو مارنے ہوگا شکل سے تو سنچن یہ کچھ زیادہ بھیانک لگ رہے ہیں ہم لوگ اس کو کیسے ماریں گے ارے یا حامدہ آپ نے مجھے بایا تھا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ گوڑزلہ ہے حامدہ گوڑزلہ کو یہاں پہ بلا کے ہم لوگ اس کو مار دیں گے مگر سنچن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کے پاس پاورز کتنی ہے ارے مجھے پتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ پاورز ہے حامدہ ہم لوگ کو سنچن نے گاؤں کو چھوڑ کے بھاگنا ہوگا ارے نہیں آچو اب تم پلیز میرے گاؤں کو چھوڑ کے مجھ جانا چو اگر تم لوگ چلے گئے تو میرے سارے کے سارے دوست یہاں پہ ماری جائیں گے اچھا اچھا سنچن تو روک میں کچھ کرتا ہوں مگر گوڑزلہ تو سنچن یہ سائز میں کچھ زیادہ ہی بڑا ہے تیرے گاؤں کے اندر کتنے لوگ ہیں ارے یا حامدہ میرے گاؤں کے اندر 48 لوگ ہیں تو 48 لوگ سنچن اس ایک گوڑزلہ کو تو ماری دیں گے ارے نہیں آہمدہ مگر میرے پاس یہاں پہ آرمی نہیں آہمدہ یہ سارے کے سارے یہاں پہ نارمل لوگ ہیں اندر ویپن پڑے ہوئے ہیں کیا سنچن ارے نہیں آہمدہ میں اندر تو سریف ورس ایم ہو پڑا ہوئے ہیں تو پھر تیری لائف اور ویپن کہاں پر ہے ارے یا حامدہ میری لائف اور میرے ویپن اس والے روم کے اندر ہیں تیری ویپن اپگیٹ ہوئے ہوئے ہیں کیا ارے ہاں یا حامدہ میں نے اپنے ویپن کو اپگیٹ کر دیا تھا اور ساتھ میں تیرہ یہاں پہ ایک کمانڈو اوپر کھڑا ہوئے باقی یہ کمانڈوز نیچے کھڑے ہوئے ہیں ارے بھے ابھی ہم لوگ کیا کریں گا چاپیا میرے پاس سوارٹ آرمی ہے ارے بھے ہم لوگ فٹا فٹ سے آپ کی آرمی کو یہاں پہ بلانا ہوگا ہاں ویسے یا چاپ مجھے بھی یہ لگتا ہے مجھے اپنے سوارٹ فورس کو یہاں پہ بلانا ہوگا کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ جو میرے پاس سوارٹ آرمی ہے وہ کافی زیادہ خطنا ہے کہ اس نے لاوہ گوڑزلا کو بھی مارا ہوئے تو یہ والا گوڑزلا کے اسکیپ کی مولی ہے ارے بھے کہ اس کو گوڑزلا کے گوڑ نے تو نہیں بھیجے یار یہ تو ہم لوگ کو نہیں پتا مگر یا چاپ اگر تو میں نے اس کو ریفیٹ کر دیا نا تو پھر یہ بھی میری ٹیم کے اندر ہو جائے گا ٹھیک اسی طرح جسا لاوہ گوڑزلا ہم لوگ کی ٹیم کے اندر آ چکا ہے اور ابھی میرے پاس تین گوڑزلا ہو گئے ہیں ارے بھے آپ نے بہت ہے کہ آپ کے پاس دس پندرہ گوڑزلا ہے یار ہاں چاپ میرے پاس دس پندرہ گوڑزلا ہے تو صحیح تو پھر تو کیا بولتا ہے کہ میں یہاں پہ اپنے گوڑزا کو لیا ہوں کیا ارے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کو اپنے گوڑزا کو یہاں پر لے کر آنا ہوگا یار ویسے یا چاپ لگتا تو مجھے بھی یہی ہے ابھی ٹائم آ چکے یہاں پہ اپنے گوڑزا کو لے کر آنے کا مگرہ گائز یہ والا گوڑزا دکھنے میں کافی زیادہ خطناک ہے ارے بھے یہ مانسٹر ہے ہم نے بہت زیادہ خطناک مانسٹر گوڑزلا ہے یار آنے یا چاپ اور اس کی تیل دیکھ کتنی زیادہ لمبی ہے پتہ نہیں اس کے پاس پاورز کتنی ہوں گی ارے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے فائٹ کرتا ہے یار چاپ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں سے اٹائک کرے گا اور ساتھ میں اپنے موز سے یونٹس کو کٹے گا کافی زیادہ بھیانک ہے لگتا ہے کہ مجھے اپنی آرمی کے گوڑزا کو لے کر آنا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں سنچن تری لائف اور ویپنز کو ٹرائے کروں گا مجھے لگتا ہے کہ یہ گولیوں سے مرے گا نہیں مرے گا سنچن یہ 100% مرے گا میرے پاس سوارٹ آرمی بھی ہے ابھی بس تو دیکھتا جا کہ میں یہاں پر کرتا کیا ہوں میری سوارٹ آرمی کے دو کمانڈرز اور ایک جنرل یہاں پر آ چکے ہیں ارے مہ یہ لوگ خطاق تو ہیں نا چاپیار اگر یہ تین لاوہ گوڑزا کو مار سکتے ہیں نا تو پھر یہ والا آئیس گوڑزا بھی یہاں پر زیادہ دیر بچے گا نہیں ارے مہ بہت تو ٹھیک ہے مگر یہ مجھے بہت بہنک لگ رہے چاپیار ایک سے کے لوگ جا دیکھ ابھی میری سوارٹ آرمی یہاں پر آ چکی ہے نا لیکن صرف اتنا یہاں پر کافی نہیں رہے گا میں اپنی آرمی کے گوڑزا کو بھی یہاں پر لے کر آنے والا ہوں ارے ہانے ہم جا فٹا 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 اپنے گوڑزا کو لے کر آ جا پھر ہم لوگ جیچیں گے ٹھیک ہے سنچن میں ابھی لے کر آتا ہوں مگر اپنے گوڑزا کو میں کھڑا کہاں پر کروں گا ارے ہمیں یہ وای جگہ ٹھیک لے گی ٹھیک ہے پھر سنچن میں ابھی لے کر آتا ہوں میری آرمی کے دو گوڑزا تو یہاں پر آ چکے ہیں ارے مگر یہ بلیک ہے یار ہاں یا چاپ یہ دونوں کے دونوں بھائی ہیں ارے بہت زیادہ خطانہ کونسا یار چاپ یہ ان دونوں کے پاس ایکول پاورز ہیں ارے ہمیں یہ بلیک والے تو بہت زیادہ اوپی ہیں ہاں سنچن یہ دونوں کے دونوں کافی زیادہ اوپی ہیں میرے دو گوڑزا تو یہاں پر آ چکے ہیں ابھی میں سوچوں کہ اپنے دو گوڑزا کو یہاں پر بھی کھڑا کروں ارے بہت آپ کے پاس کونسا گوڑزل ہے یار ایک سے کروں ایک چاپ تو یہ ابھی دکھاتا ہوں ارے ہاں بہت یہ تو لیجنڈری گوڑزل ہے ہاں رہا سنچن یہ لیجنڈری گوڑزل ہے تو دیکھ یہاں پر اس کو کٹس بھی لگے ہوئے ہیں اور بلیو میرے یہ کافی زیادہ خطناک ہے ارے بہت دکھنے میں مجھے بھی کافی خطناک لگ رہے ہیں ہاں نا یا چوب دیکھ میری آرمی کے یہاں پر چار گوڑزل آ چکے ہیں اس والے کو تم لوگوں نے پہلے دیکھا ہوگا مگر یہ بلیک والا گوڑزل بھی نہیں ہے اور ساتھ میں آیا گیز یہ دونوں کے دونوں لیجنڈری گوڑزل بھی نیو ہیں ارے بہت یہ بھی تو نیو ہے یہ تو یا چوب آئیس گوڑزل ہے پتہ نہیں کہاں سے یہاں پر آ چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ گوڑزل آئی گوڑ نے اس کو یہاں پر بھیجا ہے ارے ہانے ہاں میں سارے سارے پلیننگ گوڑزل آئی گوڑ نے یہاں پر کیا ہے ہم دا گوڑزل آئی گوڑ ہم لوگ کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ معصوم لوگوں کی جان دینا چاہتا ہے مگر سنچے دیکھ میں یہاں پر ہوں نا میرے ہوتے ہوئے گوڑزل آئی گوڑ کچھ بھی نہیں کرے گا ہم لوگ کی آرمی کے آئی گایس کافی زیادہ خطناک یونٹ سے ہاں پر آجکے ہیں سب سے پہرے تو ہم لوگ کی آرمی کے سوارٹ ٹیم ہیں یہاں پر جس کے اندر میری آرمی کے کمانڈر اور میری آرمی کا جنرل بھی ہے یہ لوگ بلیب مینای گایس کافی زیادہ خطناک ہیں اور اس کے بعد میرے یہاں پر دو لیجنڈری گوڑزل ہیں اور یہاں پہ دو نارمل گوڑز لیں آئی ہوپ کہ ہم لوگ اس والے آئس گوڑزا کو پکا مار لیں گے لیکن سنچن اتنا یہاں پہ کافی نہیں رہے گا میری سوارٹ آرمی میرے گوڑزا کے ساتھ میں بھی فائٹ کروں گا تو مجھے اپنی لائف اور ویپن دے دیں اچھا ٹھیک ہمیں بھی ہے میری لائف اور ویپنز یہاں پہ اس والے روم کے اندر ہیں سنچن یہ تیرا گھر ہے کیا ارے ہانے ہاں میں یہ فلائق والا میرا گھر ہے کافی زیادہ سیف ہے لیکن اب بھی ہم لوگوں نے اس والے گوڑزا کو مارنا ہے ہی ہوپ کہ آئے گائز یہ مر جائے گا آپ لوگ فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب پر دو اس کے بعد ہم لوگ سنچن نے گاؤں کو بچا لیں گے ارے ہانے ہے گائز فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب پر دو نہیں تو یہ سارے کے سارے ماسوم لوگ یہاں پہ مار جائیں گے نہیں سنچن ہم لوگ کے سبسکرائب پرس کا سپورٹ ہم لوگ کے ساتھ ہے یہاں پہ کوئی بھی انسان مرے گا نہیں مرے گا تو صرف فٹ سے ویڈیو والا گوڑزلا مرے گا جو بیچ میں کھڑا ہوئے اس کے مرنے کا تو آگا یہاں پہ ٹائم آ چکا ہے ارے یا ہم نے اگر ایک مسئلہ ہو گیا کونسا مسئلہ سنچن ارے یا ہم نے میرے گھر کے اندر ویپن تو ہے نہیں پتہ نہیں کہاں پہ گئے کیا بات کر رہے ارے ہم نے میرے گھر کے اندر ویپن تو ہے نہیں تو پھر میں اس کو ماروں گا کیسے سنچن ارے یا ہم نے یہ تو مجھے نہیں پتہ ہم نے یہ مرد تو جائے گا نا سنچن مجھے لگا تھا کہ تیرے پاس ویپنز ہوں گے ارے یا ہم نے مگے میرے پاس تو ویپنز ہے نہیں مجھے پھر اپنی آرمی کو انکریز کرنا ہوگا میرے پاس ایک پلان ہے میں نے اپنی سوارٹ آرمی کو جائے گا جہاں پر انکریز کر دی ارے ابھی تو اپنے پکا جیتیں گے ہاں نہیں یا چوب ابھی ہم لوگ یہاں پر ہنڈیڈ پرسن جیتنے والے ہیں ہم لوگ کی آرمی کے دو کمانڈر اور ایک سوچے نے لاوہ گوڑزا کو مارا ہوئے ہیں تو پھر رہا گائز یہ آئس گوڑزا کے اس خیتی مولی ہے ساتھ میں نے یہاں پر چار گوڑزا کو بھی کھڑا کر دی ہے اور یہ والا لیجنڈری گوڑزا جائے گا کافی زیادہ خطر آگے ابھی ہم لوگ جیت جائیں گے کیمرہ کو میں سیٹ کرتا ہوں یہاں پر مجھے یہاں پر نیچے ایک چیز دکھائے دی رہی ہے جو آپ یا دکھائے تو مجھے بھی دی رہے ارے یا ہم بے یہ تو میرے ویپنز ہیں ابے چنٹو یہ سارے کی سارے تمہاری مستی ہے کیا ہاں ہامید بھے ہمیں بہت زیادہ ڈر گئے تھے اس ویسے میں سنجھے نے گھر سے ویپنز کو اٹھا گیا یہاں پر لے کر آگیا چلو یہ تو اچھا ہے کہ ہم لوگ کو ویپنز مل گئے چنٹو تمہیں کام کرو کہ یہاں سے باہر مت نکلنا باہر بہت ہی بڑا بیٹل ہونے والا ہے کہ ہمید بھے ہمیں باہر نہیں نکلوں گا ہم لوگ جیت تو جائیں گے جو پہ ہم لوگ کے 69 یونٹس ہیں یہاں پر ہارنے کا چانس ہی نہیں آئے گا ہم لوگ یہاں پر پکا جیتیں گے ہم لوگ 100% یہاں پر جیتیں گے مگر یا چوب یہ والا گوڑزہ سائز میں تو کچھ زیادہ ہی بڑا ہے اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں میری سارے کی سارے سوارٹ آرمی کو یہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر کیسے مار سکتا ہے ارے یا ہمیں دیکھا میں نے آپ کو بہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ خطن آکے ہیں فکرمت کا سنچن میرے چار گوڑزہ یہاں پر ساتھ نے میرا لیجنڈری گوڑزہ بھی آیا گیا یہاں پر آ چکا ہے اور ساتھ نے میری سوارٹ آرمی بھی یہاں پر ہم لوگ کو زیادہ دکت نہیں ہو گیا ہم لوگ چیت سکتے ہیں ارے یا ہمیں مگر مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر ہار جائیں گے سنچن دیکھ جب تک میرے گوڑزہ یہاں پر زندہ ہے نہ ہم لوگ یہاں پر ہاریں گے نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بڑا والا گوڑزہ یہاں پر نیچے گر کے مر جائے گا مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ پکا نیچے گر کے مر گیا ہم لوگ یہاں پر ہارنے کا چانس نہیں ہے ہم لوگ یہاں پر ہنڈر پرسن جیتیں گے آپ لوگ فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو بیٹن ابھی دکتا ہے کہ میرے گوڑزہ اس کو یہاں پر نیچے فہنگیں گے یا پھر یہ لوگ خود نیچے جائیں گے ارے بھر یہ بڑا والا گوڑزہ میرے کہاں سے نیچے نہیں جائے گا چوہ پہاں تین تین گوڑزہ اس کے اوپے اٹیک کر رہے ہیں مجھے ہی لگتا ہے کہ یہ دوبارہ کھڑا بھی ہو پائے گا ارے یا ہم نے مگئی دھی والا گوڑزہ دوبارہ کھڑا ہو گیا فکر مت کا سنچن فکر مت کا میری سوارٹ ٹیم یہاں پر ریڈی ہے گوڑیاں تو ہم لوگ اس کو کافی زیادہ مارے مگر ہے مگر ہے کائز پتہ نہیں کیا ابھی تک یہ مرے نہیں رہے لیکن یہ مرے گا ہے کائز یہ 100% مرے گا مجھے ہی لگتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ پاورز ہو رہے ہیں کائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر آکے یہ کافی زیادہ کنفیوز ہو چکا ہے لیکن سنچن تیرے دوست یہاں پر کیا کر رہے ہیں اور میری آرمی کا کمانڈو یا کائز پتہ نہیں کہاں پر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں کافی زیادہ مشکل ہو رہے ہیں یہاں پر لگتا ہے کہ مجھے لائف اور ویپن کو اٹھانا ہوگا ارے ہاں نے ہاں بھی جو بھی کرو گے آپ کرو گے مر جائے گا میں اس کے مو پر گھلیوں سے گھوڑزہ کو مارنا بہت مشکل ہے مرے گا چوپ یہ ہندر پرسن مرے گا میرا لیجنڈری گھوڑزہ زندہ ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک میری آرمی کا کوئی بھی گھوڑزہ مرہ نہیں ہے ہم نے ہم لوگ کوئی بھی گھوڑزہ مرہ نہیں ہے ہم نے یہاں پر گھوڑزہ مرے گا سنچن تک دیکھ رہے کہ کتنا زیادہ کنفیوز ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ نیچے کرے گا میں کام کرتا ہے کہ اس کو یہاں سے گولیاں مارتا ہوں یہ والا اینکل جائے گا یہاں پر ہندر پرسنٹ ٹھیک ہے مگر میرے یہاں پر تین گوڑزہ ہے میرا یہ والا گوڑزہ ہے یہاں پر کیا کر رہا ہے آ جائے گا چوپ میرا دوسرا گوڑزہ بھی آ جائے گا لگتا ہے کہ آگیا ہے میرا گوڑزہ آگیا سنچن ابھی مجھے اس کو مارنے کی ضرورت تو نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ میرے چار گوڑزہ اس کو ہندر پرسنٹ یہاں پر مار دیں گے اپنی لائف کو میں یہاں پر کھڑا کرتا ہوں کیمرا کو ہم لوگ یہاں پر سیٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آگیا ہے میرے یہ چار گوڑزہ اس ایک گوڑزہ کو تو ہندر پرسنٹ مار دیں گے آپ لوگ دیکھ رہا کہ یہ دوبارہ اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے مگر میرے گوڑزہ اس کو چھوڑیں گے نہیں میرے گوڑزہ کا سائز تو چھوٹا ہے مگر ایک ان لوگ کے پاس پاورز کافی زیادہ ہیں میرے چار چار گوڑزہ یہاں پر یہ بلیک والا بھی آگیا ہے کافی زیادہ خطنا ہے اور یہ لیجنڈری گوڑزہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو آئیس گوڑزہ آگیا ہے یہاں پر نیچے گر چکا ہے لگتا ہے کہ مر گیا اب بھی یہ ہندر پرسنٹ آگیا ہے زیادہ یار یہی تو یہ آج چاپ میں تجھے بتا رہا ہوں دیکھ یہ والا گوڑزہ کافی زیادہ یہاں پر کنفیوز ہو چکا ہے ایک دفعہ اگر میری آرمی نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا نا تو پھر یہاں گوڑزہ بھی ہم لوگ کی آرمی کے در ہو جائے گا اور ہم لوگ کے پاس پانچ گوڑزہ ہو جائیں گے آرے ہاں ہاں دیا اس کے بعد ہم لوگ گوڑزہ گوڑزہ بھی مار دیں گے مرے گا سنچن گوڑزہ گا گوڑزہ بھی مرے گا ہم لوگ کی گوڑزہ کے آرمی دھیرے دھیرے سٹرانگ ہوتی جا رہی ہے مگر پہلے بس یہاں گائز ایک دفعہ یہ والا گوڑزہ مر جائنا پھر بہت زیادہ اوپی کام ہو جائے گا مگر ابھی تک مر کیوں نہیں رہا ہیلس بار آن کھا کے دیکھتا ہوں مرنے والے یہ مرنے والے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ مر جائے گا اس کو مرنا ہوگا ہے یہ زیادہ خطاناک نہیں ہے سائز میں تو یہ کافی زیادہ بڑے اوپے میرے گوڑزہ کو پکڑ لیا اس نے کتنے برے طریقے سے پیل رہا ہے اس بجائے گوڑزہ کو گلسہ تو کافی زیادہ آرہا ہے مگر یہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ میری آرمی یہاں پر چار گوڑزہ ہیں چار گوڑزہ کو مارنا کافی زیادہ مشکل ہے مگر یا کائز دوبارہ پکڑ کے مار رہا ہے اس کو بے یار گائز یہ تو کچھ زیادہ خطاناک ہے یہ تو پکڑ کے مکے مار رہا ہے چاپ بھرے بھرے میں آپ کو بتا رہا ہم دیکھ رہا ہے یہ بہت زیادہ خطاناک چیز ہے دیکھو ہم لوگ یہ گوڑزہ کے ساتھ کیا حشر کیا ہے اس نے لیکن یا چاپ دیکھ ہم لوگ کے سارے کے سارے گوڑزہ یہاں پر زندہ ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ جیت سکتے ہیں ساتھیں میری سوات آرمی بھی یہاں پہ زندہ ہے مجھے لگتا ہے کہ میری آرمی کا کوئی بھی کمانڈر ابھی تک مرا نہیں ہے ارے بھئے ایک کمانڈر آپ کا مارا گیا آہ ویسے آگایز ایک یہاں پہ مر گیا ایک کمانڈر میرا یہاں پہ مر چکا ہے دو کمانڈر آگایز ابھی تک میں نے دیکھ لیا میرے مر چکے ہیں میری آرمی کا جنرل آگایز ابھی تک زندہ ہوگا مگر باقی یہ گوڑزا کہاں پہ چلے گئے ارے بھا ہم لوگ ایک لیجنڈری گوڑزا اکیل ہے اس کو پھیلنا یا آگے یا چوب میرے باقی یہ گوڑزا بھی یہاں پہ آ چکے ہیں ابھی یہ بچے گانے جائے گا یہاں تو یہ نیچے جائے گا یا پھر یہ اسی زمین کے اندر گر کے مرے گا ارے بھا اگر یہ مر گا تو پھر ہم لوگ اس کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے چوب یا ہم لوگ کے پاس سنو سپیٹ ہے نا ارے یا ہم لوگوں کو سنو سپیٹ تو ای آر بی ایس سے گوڑ کو زندہ کر رہے ای آر بی ایس کا گوڑ بھی زندہ ہو جائے گا یہ والا گوڑزا بھی زندہ ہو جائے گا پہلے بس ایک دفعہ یہ مر جائے ارے مجھے لگتا نہیں کہ یہ مر پائے گیا چوہ پھر واقعی میں ابھی تو مجھے بھی یہ لگتا ہے اگر اس سے مرنا ہوتا تو یا گائز یہ اب تک مر چکا ہوتا مگر نہیں یا گائز یہ ابھی تک زندہ ہے ہے تو یا گائز یہ کافی زیادہ خطرنا مگر یہ نیچے گر گیا ہے میرے دو گوڑزا یہاں پہ کھڑے میں اگر تو یا گائز میرے باقی کے دو گوڑزا بھی یہاں پر آ گیا تو پھر ہم لوگ 100% جیت جائیں گے مگر یہ لوگ وہاں پہ کر کیا رہے ہیں ارے یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ سیر کرنے گئے ہیں سیر کرنے کا ٹائم نہیں ہے سنچان میری سوارٹ ٹیم بھی یا گائز یہاں پہ ریڈی ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں مرے گا مرے گا چاپ یہ 100% مرے گا ابھی تک میری آرمی کا ایک بھی گوڑزا نہیں مرا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ چیت سکتے ہیں ارے بھاقی میں آپ کے آرمی بھی بہت زیادہ خطرنا ہے لگتا ہے کہ مر گیا چاپ ارے بھاں مرا نہیں ہے ابھی تک زندہ ہے لیکن مر جائے گا چاپ یہ 100% مرے گا آپ لوگ دیکھ رہے کہ میرے چھوٹے گوڑزا گلے سے پکڑ گیا گائز یہ مکیاں مار رہے ہیں کافی زیادہ خطرنا گئے میرے گوڑزا کا سائز چھوٹے گا دکت ساری کے ساری یہاں پر یہی ہو رہی ہے اگر تو میں یہاں پر اپنا بڑا گوڑزا کھڑا کر دیتا تو پھر وہ اس کو ایک سیکنڈ میں مار دیتا ارے بھاں آپ کے پاس بڑا گوڑزا بھی ہے کیا آنے یا چوپ میرے پاس بڑا گوڑزا بھی ہے ہاں سینچین میرے پاس اس سے بھی بڑا گوڑزا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو مارنے کے لئے ہم لوگ کی یہ والی آرمی یہاں پہ کافی لے گے مگر سینچین یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر ارے یا ہامدہ یہ بلو ہے بلو تمہیں سائٹ پہ جانا ہوگا بلو کو سائٹ پہ جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ سینچین یہ بڑا والا گوڑزا یہاں پہ مر چکے ہیں ارے یا ہامدہ مگر آپ کے گوڑزا کی ٹانگ یہاں پہ ٹوٹ گئی کوئی بات ہے سینچین ہم لوگ اس کو ٹھیک کر لیں گے لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس قبروں کو دیکھے یہ نیچے بیٹھ گیا ہے پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہی ہو رہا ہے مگر ایک اس فانیل ہم لوگوں نے سنو گوڑزا کو یہاں پہ مار دیا ہے ابھی فٹا فٹے سینچین ہم لوگ کو اس کی قبر کو لے کے جانا کو سنو سپیڈ کے باس اور پھر اس کے بعد یہوالا گوڑزا بھی ہم لوگ کی ٹیم کے اندر آ جائے گا ارے بھائی یہ بہت خطنک تھا یار ہاں بیسی ہے چاہاں تھا تو کافی زیادہ خطنک مگر ہم لوگ کی آرمی کا لیجنڈری گوڑزا بھی کس سے کم نہیں ہے اگر آپ لوگ کو یہوالا گیمپلی اوپی لگاؤ تو ویڈیو کو لائک آگر چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیمپلی کے اندر تیل تکیر اور بھائی